زندگی تہہ در تہہ اسرار و رموز کی کہانی ہے اور حضرت انسان اس پرسرار دنیا کو مسخر کرنے کا خواب ہمیشہ سے ہی دیکھتا چلا آیا ہے آئیے ہم آپ کو انرجیز کی پرسرار دنیا کی سیر کراتے ہیں سائنس کے مطابق اس انرجی کا نکتہ آہاز بگ بینگ سے ہوا گلیکسیز وجود میں آئیں نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی سیارے اور چاند تخلیق ہوئے اسرار کی یہ دنیا اپنی تہوں کو ہر لمحہ کھولتی چلی جا رہی ہے اور جیسے جیسے حضرت انسان کا ذوق جستجو بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے قدرت کے راز افشاہ ہوئے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلی بھی بتا چکے ہیں کہ اس عالم کا وجود انرجی کا مرہونی منت ہے اور ذرہ ہی تمام قدرتوں اور طاقتوں کا منبع ہے دنیا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی صورت منفی قوتوں کا ظہور بھی عمل میں آ گیا یوں مصبت اور منفی طاقتوں کے آپس میں ٹکراؤ کا آغاز ہوا روز عزل سے ہی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور روشنی اور ہدایت کا یہ سفر آج تک اسی زور و شور سے جاری ہے اور روز قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا انرجیز کا مصبت استعمال بنین اور انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا شار رہا ہے انسان کی سہولت اور انسانیت کی خدمت کے لیے آئے دن نئے علوم اور ان علوم میں تحقیق و ترقی کا روجان ہمیشہ ہی ان لوگوں کا وطیرہ رہا ہو دور حاضر میں اس انرجی کو انسانیت کیلئے استعمال میں لانے والی شخصیت کو ہم ڈاکٹر عبدالسامد مسافر کے نام سے جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالسامد مسافر کو کچھ شفائی قوتیں قدرت نے پیدائشی طور پر عطا کر رکھی ہیں اور انہوں نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان کو مزید نکھا رہا ہے ڈاکٹر عبدالسامد مسافر کی نظر بیمار اور دکھی انسانیت کے علاج کے علاوہ دورانے علاج لاحق ہونے والے مزید اثرات پر بھی رہی چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیق اور تخلیقی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ کہلاتا ہے یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر خالق کے حقیقی کی پیدا کردہ مصبت انرڈیز کو استعمال ملا کر لوگوں کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ مزید اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے 1993 میں میں نے جیل سائنسز کی بنیاد رکھی اور اس سے آہستہ آہستہ اور سال بسا بڑھتا گیا بلکہ میں سمجھنا ہوں کہ دن با دن بڑھتا اور یہ نالج پھیلتا گیا اور دنیا تک پہنچتا گیا ابھی تک الحمدللہ بہت سے ممالک میں ہیں اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ ریسرچ ہو رہے ہیں اور مجھے قلبی سکون مل رہے ہیں خوشی ہے کہ آج میری ان نالج سے الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھائی ہیں اور میری سٹوڈنٹ سے کام کرتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے کلینکز اپنے اپنے لیبورٹیز اپنے اپنے ریسرچ کے ان کے اپنے سینٹر سے اور اس پہ کام کر رہے ہیں تو جل سائنسز ایک دنیا ہے یہ ہے ریسرچ کے یعنی تحقیق کے دنیا ہے تحقیق پر مشتمل ہے اور اس چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے ایسی طاقتوں پہ ایسی باوست پہ جو نظر نہیں آتا ہے مثلا انسانی صلائت ہے اور انسانی انرجی سینٹرز انسانی وجود کیسے کتنا بڑا پاور ہے میں نے اس پہ اور کام کیے دوسری لوگوں کے ساتھ ملکے سائنٹس کے ساتھ ملکے مذہبی سکولرس کے ساتھ ملکے میں نے اس پہ کام کیے جہاں جہاں سے بھی ایسے کوئی انویزیبل پاوری جو نظر نہیں آتے ہیں ایسے سٹوڈیز میں کرتا رہا ہوں جس میں سے انسانی صلائت ہے جو انسان سے اگر لیا جائے انرجی سینٹرز ہیں جل سائنس کے حوالے سے اسے کہتے ہیں جیل انرجی سینٹرز جو چودہ انرجی سینٹرز ہیں یہ چودہ انرجی سینٹرز کیسی کام کرتے ہیں کہاں کہاں پر ہیں اس پہ کام کرتے ہیں جل سینسز اور بہت سے میٹا فیزیکل پاور زہیلنگ پاور ہیں ہمارے ایکسٹرنل اینٹرنل 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 طاقتوں پہ بات کرتے ہیں جل سینسز ہمارے نظام شمسی میں طاقتوں کا مرکز سورج ہے سورج اپنی انرجیز کو زمین پر منتقل کرتا ہے ان میں سے کچھ انرجیز نفع بکش اور کچھ نقصان دے ہیں قدرت کا ہی پیدا کردہ نظام جسے اوزون کہتے ہیں زمین تک صرف نفع بکش انرجیز کو منتقل ہونے دیتا ہے جبکہ نقصان دے انرجیز کو واپس پھیج دیتا ہے اس طرح اوزون کے اندر منافع بکش طاقتوں کا ایک خزانہ موجود ہے انسان کو رب تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر لینے کی قوت عطا کی اور اسی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بھی عطا فرمایا دکبر عبدالسحمد مسافر نے بھی انتھا کوششوں کے بعد اپنی ذات کو ان طاقتوں کے ساتھ منسلک کر لیا ہے اور اب انہی انرجیز کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کے شاگر دنیا بھر میں بلخصوص پاکستان، یونائٹڈ ارب ایمریٹس، انڈیا، گلف، یورپ اور امریکہ میں سامدہ ہیلنگ کے ذریعے صحت اور توانائی کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں ہم بچپن میں میرے ہاتھ میں ایک شفائی طاقت تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹائم یاد نہیں مجھے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ چار سال کے بعد میری لائف مجھے تو ٹوٹلی طور پر یاد ہے نو سال کے عمر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقتیں عطا کیے تھے کہ مجھے ٹیچ کرنے کے ٹیچنگ کے سلاحیت کو عطا کیے تو میں اس پہ یعنی آئے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بتاتا کہ ہیلنگ پاور اور جو مگنیٹک فورس ہے یہ الگ چیز ہیں تو میں ایزا لیکچیر جیسے کہ لوگ میری سامنے ہوتے بیٹھے ہوتے اور میں میٹا فیزیکل سائنس اور روحانی سائنس اور اس پہ میں روحانیت پہ دین پہ بات کرتا رہا ہے کہ روحانی طاقت لطیف انرجیز کیسے ہوتی ہے وہ قوت ہے وہ لطیف انرجی وہ کیا ہے ہماری بوڑی کے اندر لطائف کیسی کام کہاں کہاں پر ہے این ایجی سنٹرز کہاں کہاں پر ہے تو اسی طرح مجھے بچپن میں بھی کچھ ایسے روحانی طاقتوں کے ساتھ میرا تعلق تھا جو کہ مجھے گائیڈ کرتا رہا اور میں نولیج ملتا رہا بہت سی چیزیں میں نہیں پڑے تھے لیکن مجھے پتا تھا اس کی بارے میں تو مجھے خود حیرانگی ہوئے کہ کیوں میری ساتھ ایسا کیسا ہے کیوں ادرز کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو اس میں میرے تجربات اور میرے اس میں ریسرچ بڑھ گئیں کیونکہ میں نکلا اور میں نے ریسرچ کرنا شروع گیا اس جس پر جس کے نتیجے میں میں نے تحریرے کے کتابیں لکھیں اور آگے میٹا فیزیکل الٹینیٹو میڈیسن دنیا میں میں نے کافی محنت انتک سٹڈیز کی اور ریسرچ کے اس چیزوں پر اس کی بات ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیئے اور بڑی ہائی لیول پر پڑھانا شروع کر دیئے اور آج میرے کلاس میں دو سو سے تین سو لوگ ہوتی ہیں الحمدللہ اور میں ان کو پڑھاتا ہوں جل سائنسس تو میں نے دنیا کو مدارف کر آیا جل سائنسس کو اب آج تمام ممالک میں الحمدللہ ان کے برانچز ہیں اور تقریبا تمام ممالک میں سٹوڈنس ہیں اور وہ اپنے کلینکس اور اپنے جو طریقہ علاج ہیں جو طریقہ ہے وہ آگے پڑھاتے چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی تعداد کروڑوں میں جا پہنچی ہے اور ان کے شاگردوں نے ڈاکٹر صاحب کو ان کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے پرنس آف ہیلنگ کا خطاب دیا ہے پرنس آف ہیلنگ دنیا بھر میں مختلف سیمینارز مناکت کر کے لاکھوں لوگوں کو صحت اور تندرستی کی لذتوں سے آشنا کر چکے ہیں ڈپریشن، ہائپرٹینشن، شوگر، ہڈیوں کا درد اور آنکھ، ناکھ، کانگلے کے امراض میں مبتلا لاکھوں مریض آج صحت مند زندگی گزار رہے ہیں میں نے پہلا لیول کیا ہے اور دوسرے لیول میں میں بیت میں ایک تازگیم حسوس کیے اور جو میں ٹرانکلائزر لیتا تھا ٹیبلش لیتا تھا نین کے لیے اور ذہن سکون کے لیے اس کو میں نے یعنی کل سے جو ہے میں نے بلکل بھی نہیں لی رب صاحب کی پرسنیلیٹی کو میں نے جو پایا ہے میں نے ان کو ایک بلکل درویش صفت انسان پایا ہے اور جس کو دنیا کی کوئی لالش نہیں ہے اسی لیے شاید ان کی نیت کا ای عمل دخل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اس قدر مطلب ان کی دعا میں ان کے سارے پروسس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ لوگ شفا لے رہے ہیں میں ڈاکٹر پروین نے اس میں ون ٹو ایٹ لیول اٹینڈ کیا ہے ڈاکٹر سامان سے اور میں اپنے پیشنٹ پر اس کو اپلائی کرتی ہوں تو کافی اچھے ریزارٹس مجھے ملتے ہیں سپیشلی میرے آپس اور گائنی کیسز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈیلیوریز لیبرز وغیرہ کافی آسان اور کرونک سے کرونک ڈیزیزی جو ہیں وہ ہیل ہو جاتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ میں اس میں اور ماسٹر بھی کرنا چاہتے ہوں کہ اور اس کی جو وہ شفایی قوتیں ہیں اور فورسزیں وہ بڑھ جائیں پہلے تو میں یقین بھی نہیں کرتی تھی کہ مطلب میڈیکل اس کے علاوے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پیشنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ افیکٹی ہے ڈاکٹر عبدالسامد مسافر کون کی شاندار خدمات کے سلے میں قائد آزم گولڈ میڈل اور کئی دیگر آلہ اعزازات عطا کیے گئے ہیں ڈاکٹر عبدالسامد ہے ڈاکٹر عبدالسامد کا علاہ کرتا ہے مجھے سکتا جنت باقرب کرrockی secondlyک میں سکتا جورہ بھی وہ ان معیں اسی کشتوں کیا ہے یہ اجت بھیک نہیں ، کیا اس کا ایک نمیں نہیں میںوانا کانا میں احداث famille ، ہے اورujہ نہ لو کریں ، ن đãچکانا received واقع décال метب مع filی ، سمدا Selدنون Körper and level 1 and 2 of human magnetic forces and no doubt it works whether you want to cure a psychological disease or if it's a physical disease if you want to send the energy or if you want to transfer the energy or if in case individual is in front of you it works and at the end I would say thanks to Dr. Abdus Samad and Zeal Sciences for their wonderful achievements and the work Dr. صاحب نے اپنی تحقیقی اور تخلیقی قابشوں کو کتابی صورت میں شائع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے میرا نام وقار احمد ہے اور میں انتہائی خوش قسمت انسان ہوں کہ میرا واسطہ اپنے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالسامد صاحب سے ہوا ہے چونکہ کچھ جسمانی بیماریہ مجھے ہوئی تھی جس کے لیے پشاور سے لے کے کراچی تک میں نے تمام کے تمام سائیکارٹس ہزارات سے رابطہ کیا لیکن تقریباً پانچے مہینے مسلسل میں انٹرنیٹ پہ سرچیں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب یہ ایک ایسے انٹیلیکچئل ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے رابطہ کیا اور اس کے بعد میرے جو تمام پرابلم سے الحمدللہ نائنٹی فائب پرسنل ختم ہوئے بہت شارٹ ٹائم میں ختم ہوئے اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب اس وقت عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں یہ خدمت جو ہے اولین خدمت ہے اور انشاءاللہ میرا آگے بھی چونکہ میں نے اس زیل سائنس میں بہت کچھ پایا ہے اور آگے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ماسٹر کرلوں اور میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں لوگ کو بھی آگے ڈاکٹر عبدالسامد صاحب کا میشن بڑھاؤں ڈاکٹر عبدالسامد صاحب جو ہے میرے لیے ایک ولی ایک بہت بڑے استاد اور ایک بہت بڑے محترم شاسیت ہے ڈاکٹر سمت کو میں نے حق چینل پہ دیکھا اور مجھے اتنا عجیب لگا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں بس جیسے عام لوگ حکیم یا لوگ آتے ہیں میں نے سمجھا شاید کچھ ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ بس اتفاق سے میں ان کے میں نے فرسٹ فور لیول کیے اور جب میں نے انگھر جا کے ان کو اپلائی کیا مجھے اتنے زبردست ریزلٹ ملے اس کے کہ میں حیران رہ گئی اور اس کے بعد پھر اتنی مجھے انسپائریشن ہوئی اور اتنا مجھے اچھا ریسپانس ملا کہ میرا دل کیا میں ان کے سارے لیول کروں اور الحمدللہ میں جیسے جیسے لیول ان کے کرتی جا رہی ہوں مجھے اتنا ریزلٹ اچھا مل رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا علم تھا اور ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنے لوگوں پر اپلائی کیا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر کے مختلف چینلز سینین، بی بی سی، الجزیرہ، جیو ٹی وی، اے آر وائن، ای ٹی وی، حق ٹی وی، سامہ، ہم اور دیگر کئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر باقائدگی سے مدعو کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج انتہائی سادہ اور مزیر اصاد سے مکمل طور پر پاک ہے ڈاکٹر صاحب نے جس علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی آج یہ علم دنیا بھر میں اپنی خصوصیات کا لوہا منوا چکا ہے دنیا کے کونے کونے میں جیل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ انرجی تیزی سے روایتی طریقہ ہائے علاج کے مقابل اپنی شناخت پیدا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی انسان کو نیچر سے منسلک کرنے کی کوششیں تیزی سے بار آور ثابت ہو رہی ہیں